نمبر چوبیس فضولیات سے بچنا اخلاق اور عذاب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو آپ بھی وہی کام کریں جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہو آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت جنت دین کا دین کی دنیا میں بقا اور ارتقاء آپ لوگوں میں اہداد کا آنا آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِعَابُدُونَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِ نُقْرِجَتِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عِنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ زندگی کا مقصد ہی ہے انفرادی اور اجتماعی اب ہماری زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے مقصد سے دور کرنے والا ہو یا مقصد سے تعلق نہ رکھتا ہو کوئی آدمی آپ کو راستے میں جاتے ہو ملا چلتے ہو ملا اب جو کہاں جا رہے چچا معلوم نہیں کیوں جا رہے وہ بھی معلوم نہیں ایسا ہے ایسا کہا ہے کوئی پھر جا رہے آپ دھوپ میں وہ بھی جا رہے اتنی بے ہو جا کوئی کام کرے آدمی نہ کرے ایسا جو بھی قدم اٹھائے منزل کی طرف ہو منزل سے قریب کرنے والا ہو اور صحیح رخ پر ہو یہ بہت ضروری ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جو مقصد سے اس کو دور کرنے والا ہو یا مقصد کے لئے مضرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرعی ترکہو مالا یعنیہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو جس سے اس کی اس کے مقصد کا کوئی تعلق نہ ہو ایسی چیزوں کو کیا کریں چھوڑ دیں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلا فرمولا اس کا یہ ہے اپنی زندگی سے کچھرا نکال دیجئے پہلا کام آپ دیکھئے لوگ کیا بلتے ہیں وقت ہی نہیں مل رہا اس کو پوچھے کہاں تلاش کر رہا تو وقت کہاں تلاش کر رہا وقت تیرے پاس ہے ایک فقیر کے پاس بھی ہوتا ہے یہ وقت ہے جتنا تیرے پاس ہے تیرے کو کہاں کو نہیں مل رہا وقت تیرے زندگی سے پرائیورٹیز چینج کر اور فضولیات نکال تیرے کو بہت وقت ملے گا میری بات یاد رکھئے ہمارا پرابلم کہاں ہے پرائیورٹیز ہماری صحیح نہیں ہے جو چیز تُو نے واقعی کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر رہا اپنا وقت ایسی چیزوں میں لگایا ہوئے جو اہمیت والی نہیں ہے تو اہمیت والی چیزوں کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے اور اپنی زندگی میں فضول کام بات کر رہا ہے تو فضول کام تیرا پورا ٹائم کھا جا رہے گھاس تیرے کھیت کی زمین پوری کھا جا رہی فصل کے لیے زمین نہیں تیری زندگی میں کبھاڑ خانہ گھر میں اتنا زیادہ ہے کام کی چیزیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں کبھاڑ خانہ نکال دے پورا وہ ساری کچھرے کی چیزیں نکال دے جگہ بنے گی remove the junk آدمی پیٹ بھرتا ہی رہے بھرتا ہی رہے چلے گا خالی بھی تو ہونا چاہیے نا تو زندگی میں سے کچھرہ نکالی ہے صاف بات ہے دیکھئے کڑوی بات ہے لیکن واقعی صحیح بات ہے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا نہ دین سے کچھ تعلق ہے نہ دنیا سے کچھ تعلق ہے نہ دنیا کی زندگی میں مفید ہے نہ آخرت کی زندگی کیلئے مفید ہے کر رہے بس سب لوگ کر رہے تو ہم بھی کر رہے اس کو نکالی ہے واقعی مفید چیزیں کیجئے آپ دیکھئے آپ کو وقت ہی وقت رہے گا آپ کے پاس اور آپ ترقی کریں گے قبال خانہ اپنا صاف کیجئے من حسن اسلام المرئی ترکہو مالیانی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بے وجہ کچھ بھی نہ کریں ہر چیز با مقصد ہو اس کو مختصر کہا جائے یہ ہے کہ با مقصد زندگی جیئے ایسے کاموں سے بچے جن کا اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو دیکھئے کتنا کامیاب ہوتا ہے آدمی ہے دنیا میں سب سے سمجدار آدمی وہ ہے جس کے پاس جینے کا ایک مقصد ہو اور اس کی ساری کوششیں مقصد سے قریب کرنے والی ہو اتنا کر لیا پاس ہو گیا ہو اور ناکام کون ہے جس کے پاس مقصد نہیں ہے وہ دین میں کھڑا ہوا ہے لوگ آ رہے جا رہے یہ ادھر ہی کھڑا کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا اور جا رہا تو پھر اس کو بھی خود کو نہیں معلوم سب جا رہے اس لئے میں چل رہا ہوں لیکن کان چلتا معلوم نہیں پاگل آدمی یہ ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس کے پاس کوئی مقصد نہ ہو ہمارے ہاں دو دو بجے تک ہوت لیں ایک دم مزین آباد کتنے امپورٹن ٹاپکس پہ بات ہوتی ہیں وہاں پہ اگر وہ بات نہ ہو تو دنیا برباد ہو جائے گے پوری دنیا ہاں پوری گورنمنٹ کے مسائل آتا ہے ہوتنے پورے دین دنیا کی ساری بات دیں ابھی جو خرار دماتے موں کھول کے سوتا ہے تو صبح فجر کی نماز بھی غائب کر دیتا ہے یہ کامیاب کرے گا امت کو یہ کام آئے گا اراد دولارہ ہے امت کا ہی کیا کرے گا امت کے مسائل کو حلی ہے